دینی معلومات چنل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کا جو اختلاف چل رہا ہے اس بارے میں یہ سوال بار بار میرے پاس آ رہا ہے کہ اس میں حق کون ہے کون سے جماعت والے حق پہ ہیں سورہ والے ہیں یا عمارت والے ہیں کیا ہے اس میں غلط کون ہے صحیح کون ہے یہ بتا دیجئے میں یہاں بلکل صاف الفاظ میں آپ کو بتا دوں میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ یہ اختلاف جو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس ویڈیو میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں یہ ٹائٹل ہے آپ اس کو دیکھئے کہ ہم کس کے ساتھ کام کریں سورہ کے ساتھ یا عمارت کے ساتھ کس کے ساتھ مل کر کام کریں یہ ویڈیو دیکھیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر میری دلیلیں موجود ہیں یہاں پر میں دلیل نہیں دوں گا لیکن ہاں کچھ باتیں آپ کو یہاں ضرور بتاؤں گا بات یہ ہے کہ سورہ کے نظام سے آپ چلائیے یا عمارت کے نظام سے چلائیے تبلیغی جماعت کا کام آپ کی مرضی جس طرح چلائیے چاہے نظام آپ سورہی نظام رکھئے یا آپ نظام اگر عمارت کے نظام رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھئے ہاں جو حضرات سورہی نظام کو غلط کہہ کر سورہ والوں کو گمراہ کہتے ہیں وہ ہیں اصل فتنہ باز وہ ہیں اصل فتنہ کرنے والے یقین رکھئے ایسے لوگوں کے بارے میں اگر واقعی میں آپ تبلیغ والے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کر دیں کہ ان کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح جو حضرات یا جو ہے عمارت کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ عمارت کے اعتبار سے عمارتی نظام سے تبلیغی جماعت کا کام چلانا یہ ناجائز ہے یا پھر یہ گمراہ ہو جائے گا یہ صحیح نہیں ہے جو اس طرح اس طرح کہہ کے عوام کو جو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی وہی فتنہ باز انسان ہیں جو تبلیغی جماعت کے ایک مقدس کام کو بگاڑنا چاہتے ہیں اسی لیے یہ سمجھ لیجئے آپ اگر عمارتی نظام سے چلا رہے ہیں تبلیغ کا کام بلکل صحیح چلا رہے ہیں آپ اگر سرائی نظام سے چلا رہے ہیں بلکل صحیح چلا رہے ہیں اس کی دلیلیں میری اس ویڈیو میں دیکھئے گا میں نے مستقل دلیلیں دی ہیں یہی پر میں آپ کو بتا دوں اگر بیچ میں کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں یاد رکھیں وہی فتنہ ہے وہی انسان فتنہ کرتا ہے اگر آپ واقعی میں عمارت والے ہیں اگر آپ عمارت والوں میں سے کوئی شورا والوں کو غلط کہتا ہے آپ اعلان کرا دیں آپ یہ اعلان کرا دیں یہ انسان ہماری طرف نہیں ہے یہ ہماری طرف عمارت والا نہیں ہے ایسے ہی اگر آپ واقعی میں تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تبلیغی جماعت کے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو شورا والے ہیں اگر ان میں سے کوئی عمارت والوں کے خلاف بکواس کرنے لگے لوگوں کو بھڑکانے لگے تو پھر آپ یہ اعلان کر دیں یہ ہمارا شورا والا نہیں ہے یہ کسی اور ہو سکتا ہے لیکن تبلیغی جماعت سے ہماری گروہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیوں اس لیے کہ چند لوگوں کی وجہ سے جو ناہل جو قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے کچھ جانتے نہیں ہیں وہ آج اپنے آپ کو ٹھیکہ دار سمجھ رہے ہیں شریعت کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کام ہم چلائیں گے ہم ٹھیکہ دار بن گئے تبلیغی جماعت کے ایسے لوگوں کو آپ اپنی جماعت سے ہٹائیے یا ان کی اصلاح کرائیے ورنہ ان کی وجہ سے کہ آپ کا نام خراب ہوگا یہ بات میں شورا والوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ امارت والوں سے بھی کہہ رہا ہوں ایک گروہ سے نہیں کہتا دونوں گروہ سے کہتا ہوں اگر ایسا ہی کریں گے تو پھر آپ کا کام آگے بڑھے گا ورنہ چند لوگوں کی وجہ سے آپ آپس میں لڑتے رہیں گے آپس میں مرتے رہیں گے تبلیغ کا کام کریں گے کیا آپس میں لڑائی کر کے قتل و قتال کر کے خود آپ مستحی کے نار بنیں گے یاد رکھے گا کہ میں نے جو مستقل دلیل کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی ہے کہ تبلیغ کا کام آپ سرائی نظام سے چلائیے یا تبلیغ جماعت کا کام آپ امارتی نظام سے چلائیے دونوں صحیح ہے اس کی دلیل ایسی اس میں میں نے پیش کی ہے جب اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اسی لیے اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں واقعی میں تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں واقعی میں آپ فتنہ کرنا نہیں چاہتے ہیں واقعی میں اگر آپ تبلیغ جماعت کا صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کریں کہ جو سورا والوں کے خلاف بولیں نہ امارت والے سورا والوں کے خلاف بولیں نہ سورا والے امارت کے خلاف بولیں جو بیچ میں بکواس کرنے لگے جس کی طرف سے وہ دوسرے کے اوپر کیچن اچھال رہا ہے وہ جماعت یہ اعلان کرتے ہیں یہ ہمارا فرد نہیں ہے تاکہ جو حضرات آگے چل کے کسی اور کے خلاف بولنے لگے کسی دوسرے گروہ کے خلاف بولنے لگے وہ بھی جو ہے تنبی ہو جائے اسے وہ بھی ڈرم حسوس کرے اگر میں ان کے خلاف بولوں گا تو ہمارے ہی حضرات مجھے اپنی جماعت سے نکال دیں گے اسی لئے آپ اگر فتنہ نہیں کرنا چاہتے ہیں واقعی میں فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ صورت اختیار کریں ورنہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارس اپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارس اپ نمبر سے دے گئے نمبر پہ میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی